بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے گوڈ نیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی اگر آپ یوٹیو پر ہمارا چینل سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے جی این ٹی وی ایچ ٹی ٹوئنٹی فور آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا یہ پانچ سال ایک نہتی خاتون کہہ لو لڑکی کہہ لو ظلم سہتی رہی جس کی دو بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں سوران ناظرین کیا ظلم ہوا مجھے شرم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے میں پھر بھی کہوں گا کہ بچے نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے لیکن جو ظلم ہوا وہ ضرور لوگوں کے علم کے اضافے کے لیے سننا ضروری ہے اسی طرح ناظرین یہ واقعہ ہے تھانا کہنا لاہور کے قریب ہے جو تھانا کہنا وہاں کا واقعہ ہے وہاں یہ پچھلے تقریباً ایک ماہ کا واقعہ ہے اس وقت تک تو اس کی ایف ای آر اور اس کا پرچہ درجن ہوا تھا اس نے درخواست دی تھی البتہ ہماری پولیس کی نلائکی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین سندس اس لڑکی کا نام ہے تقریباً اس کی عمر ہوگی کوئی تھرٹی تیس سال کے قریب ہوگی تیس سال سے کمیت زیادہ نہیں ہے ناظرین پانچ سال پہلے اس کی شادی ہوتی ہے شہر اس کا اس وقت نشہ کرتا تھا یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہے اور اس شہر سے اس کی دو بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں دو بیٹیاں جو ہیں وہ اس بچاری کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا جو سسرال فیملی تھی وہ اتنا جاہل یا اتنا کوئی نلائک خر تھا کہ جو اس کا جیٹ تھا وہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی تھی بچے تھے اس کے باوجود یہ لڑکی مجھے بتاتے ہوئی شرم آ رہی ہے سندس یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جیٹ میرے ساتھ میرے ساتھ زبردستی زینہ کرتا میری میرے مطلب جو پچھلا رستہ ہے پخانے والا اس کو استعمال کرتا اتنا میرے ساتھ وہ زینہ کرتا ناؤز بللہ وہ کہتی جی مجھے خون آنا شروع ہو جاتا میرا شوہر نشہی تھا میں اس کو بتاتی وہ مجھے مارتا مجھے ظلم کا نشانہ بناتا اس ظلم میں وہ خاتون وہ لڑکی کہتی ہے سندس کہ میرے دو حمل ضائع ہوئے جب بھی میرا شوہر میرے ساتھ حمل کے دوران بھی میرے ساتھ وہ مطلب پچھلا رستہ میرا اگلا رستہ دونوں استعمال کرتا مجھے خون آتا میں مطلب میری طبیعت خراب ہو جاتی میں اپنے سسر کو بتاتی وہ کھر میں لیٹا ہوا تھا بیمار تھا جار پائی پہ پڑھا تھا وہ مجھے اتنی گندی گندی انتہائی کالیاں دیتا کہ آپ سن نہیں سکتے میری ساس میری بیستی کرتی اور مجھے کہتی آپ جو باتیں ہمیں بتا رہی ہو اس سے آپ ہمارے بیٹوں کو لڑواؤ گی مرواؤ گی کیا ہمیں بتا رہی ہو ہمیں ایسی باتیں نہ بتایا کرو ہمارے ساتھ ایسی بات کیا ہی نہ کرو نند میری جو تھی وہ بچاری باتیں نہیں سنتی تو جب اسے ہم نے پوچھا کہ آپ کیسے مطلب جو گھار کھالی تھا کیسے ظلم زیادی آپ کے ساتھ ہوتی تو وہ کہتی کہ جو میرے مطلب سسرال والے تھے زیزی مدارہ کرتے تھے ہمیں گاؤں کے رہنے والے تو جو مطلب میری ساس تھی وہ روٹیاں شوٹیاں بناتی کھانا مانا ہم پکاتے تو میرا جو مطلب شوہر ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے مطلب یا میرا مطلب شوہر میرا کھیتی باڑی کے لیے چلا جاتا سسر میرا بھی مطلب بیماری کی حالت میں گھر میں پڑا رہتا ہے ایک سائٹ پر پچھا رہا یا کبھی کبار اگر بار ایسی چلا جاتا کھیتی باڑی کے لیے نند میری گوہا وغیرہ اور جو گھر کے دوسرے کام یا وہ بھی کبھی کھیتی باڑی کے لیے چلی جاتی اسی طرح میری ساس کھانا وانا بنا کر جیسے گاؤں میں گاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ روٹیاں پکا کر جو گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں لوگ ان کے لیے لے کے بیوی نے ماں نے کسی نہ کسی بہن بھائی نے جانا ہوتا ہے میری ساس بھی چلی جاتی پیچھے گھر میں میری مطلب کا وقتی آ جاتی میرا جیٹ جو ہوتا وہ گھر میں عموماً ہوتا اور مجھے وہ میرا مطلب جو ہے وہ مجھے پیچھے چھے استعمال کرتا اور اتنا استعمال کرتا اتنا زبردستی کرتا اتنا ظلم کرتا میرے ساتھ کے مجھے خون آنا شروع ہو جاتا میری طبیعت خراب ہو جاتی میں یہ ظلم کی داستان جب اپنے شہر کو بتاتی تو وہ بھی میرے ساتھ پہلے تو مجھے مارتا پیٹتا کلندی کالی کلوچ کرتا اس کے بعد مجھے مطلب وہ وہ بھی میرے ساتھ پچھلے رستے ہی زنا کرتا میرا شہر بھی میرے ساتھ نشا کر کے پچھلا رستہ میرا استعمال کرتا اور مجھے خون آنا شروع ہو جاتا اور میرا مطلب اکثر میری طبیعت خراب ہو جاتی وہ سندس لڑکی بتا رہی ہے کہ میرے دو بچے اسی وجہ سے میرے دو بچے زائع ہو چکے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں جب میں اپنے سسر کو اپنے جیٹ کو یہ کہتی کہ آپ میرے ساتھ ظلم کرتے ہو میں مطلب مجبور ہوں یا پھر وہ میں نہیں کرنا چاہتی میری بیٹیوں کا غلط باتے مجھے بلیک مل کرتے مجھے فورس کرتے اور پھر میرے ساتھ ایسا کرتے ماں باپ کے جب میں ہاں ملنے جاتی تو مجھے ناظرین وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جاتے اور وہاں گھری شریع ڈال کے مجھے کہتے نہیں چلو ہم نے مطلب نہیں چھوڑ کے جانا ہمیارے گھر میں کام بہت زیادہ ہیں ماں باپ نے بات کرنی کسی بہن نے بات کرنی تو انہوں نے کہنا کہ نہیں جی ہمارے گھر میں کام شام ہوتا ہے تو ہم نہیں چھوڑ کے جا سکتے انہوں نے زبردستی مجھے لے آنا اور دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ اگر میں اپنے مطلب جیٹ کے ساتھ کوئی بھی جب ایسا معاملہ وہ میرے ساتھ زبردستی زینہ بازی کرتا بالخصوص وہ کرتا ہی کہتی پچھلے رستے تو میں اپنے جب شوہر کو یہ بات بتاتی اور پھر میرا اس طرح وہ مارتا پیٹتا پھر میرے حمل جو ضائع ہوئے وہ حمل تک ضائع کروانے کے لیے وہ کہتی میرے ساس میرا شوہر میرا چیٹھ حتی کہ کبھی 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 جٹھانی بھی وہ میرے مطلب ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے اور وہاں ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ اپنے ساتھ ہونے والا ظلم ڈاکٹر کو نہ بتا دے کسی اور کو نہ بتا دے کہ میرے ساتھ یہ جیٹ بھی کرتا ہے میرے ساتھ شوہر بھی ایسے کرتا ہے میرے ساتھ مارتے پیٹتے بھی ہیں میرے سسرالی سنتے بھی نہیں ہے میری تو وہ کہتے ہیں لڑکی کہتی کہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کا یہ عالم تھا کہ سابقے سابق لوگ اکثریت میری نمت تا کبھی وہ وہاں ڈاکٹر کے پاس ہسپٹل میں یا جہاں بھی جاتے مجھے لے کہ میرے ساتھ جاتے تاکہ میں کسی کو کوئی ایسی بات نہ بتا سکوں ناظرین صدر کے ساتھ یہ ظلم کی کہانی پانچ سال متوات تا یہ بچاری ظلم سہتی رہی ہے اب وہ کہتی مجھے انہوں نے اتنا تشدد کا نشانہ بنائے بازو اس کا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے بایا بازو اس کا توڑ دییا مار مار کے اس کے جیٹ نے سسرال نے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا دونوں بچیاں جو ہیں اس کی انہوں نے رکھ لی ہیں اب جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں بچیاں لی بھی نہیں لینا چاہتی میں نے بچیاں کیا میں اپنا اپنی سوال سکتی میں اب خود بیمار ہوں والدان میرے گریب ہیں اور میں مطلب کیا کھلاوں گی کیسے کھلاوں گی وہ لینا بھی نہیں چاہتے پولیس پہ میں اب آتا ہوں کہ پولیس وہ کہتی جی میں نے درخواستانہ کانا میں جا کے درخواست دیئے ابھی تک میری افیار نہیں ہوئی ابھی تک مجھے انہوں نے جھاو میں ڈالا ہوئے بلاتے ہیں کرتے ہیں پکڑتے ہیں میرا پرچہ نہیں کٹا میرا پرچہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کٹا اور وہ میڈیا پہ آئیے سوشل میڈیا پہ آئیے وہ لوگوں کو اپنا ظلم جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ داستان وہ لوگوں کو بتا رہی ہے ناظرین نیشی ہے میرے معاشرے کے ظلم و ستم جو کہ ہم سیر ہیں اور یہ ہے درتناک کہانی اس سے بیچاری سندس کی جو اس کے ساتھ ہوا براہ نئی اپڈیٹ